بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر مہر کا اسلام عداب ہستری سے مسکراتے رہیے آپ سب کو میری طرح سے رمضان مبارک ہمارا یہاں انگلے میں پہلا روزہ ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی پہلی ریسپی شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہلتی ریسپی ہے آپ لوگ اسے بنائیں گے تو بہت ہلتی آپ پورا دن ہلتی فیل کریں گے تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کیا بنا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ میرا یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بوک پہ مجھے پلیز مجھے فالو کر لیں ہم بنا رہے ہیں چکن ڈرم سٹیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ڈرم سٹیک کیسی ہیں یہ آج ہم گریل کر رہے ہیں گریل کے سوری اوون میں رکھیں گے گریل نہیں سوری اوون کے اندر رکھیں گے اور ساتھ مارے پاس کچھ ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ مارے پاس کچھ ویجیٹیبلز ہیں جس میں آلو پڑے ہوئے ہیں پیاز ہے یہ لانگ لمبی والی شملہ میرچ ہے ادرک کا ایک ٹکڑا ہے لیسن کے چارل جو ہے ٹماٹر ہے اور یہ ہمارے پاس ہری میرچ ہے موٹی والی تو یہ سبزی جو بھی ڈالنی ہیں آپ نے کیا آپ اپنی مرضی سے ڈالیں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے جو دل کرتے آپ اس کے اندر ڈالیں اور چکن میرے پاس تقریباً ڈیڑھ کلو ہے تو چلیئے ہم اس سے کرتے ہیں مرینیر کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو مرینیشن کیسے کیا جاتا ہے تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں ایک بول کے اندر ہم نے یوگرٹ ڈالنا ہے دو چمچ میں نے یوگرٹ ڈالا ہے نمک آپ نے ہسپے ضرور ڈالنا ہے جتنا آپ کو چاہیے جتنی آپ کے پاس چیزیں پڑی ہیں چکن ہے ریجیٹیبلزیں اس کے ساتھ سے آپ ڈالیے نمک خلدی میں ڈالا ہوں ایک چمچ چلی پاورڈر ایک چمچ یہ چمچ میرے پاس ٹی سپون ہے پپریکا پاورڈر ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون کریانڈر پاورڈر میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے ثابت دنیا جو جائے گا تھوڑا تھا ڈال لیں آپ ہاف ٹی سپون ڈال لیں یہاں صرف یہ ایک خوبصورتی کے لیے ہے انار دنہ پاورڈر ٹی سپون اور یہ تندوری پاورڈر اس میں دو ٹی سپون میں ڈال رہا ہوں اس میں یہ تندوری جو پاورڈر ہوتا ہے یہ اس میں ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے اس کی ٹیسٹ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ لیمن ڈال رہا ہوں میں نے تقریباً دو ٹی سپون لیمن میں ڈال دیا اس کے اندر تو اس کو کرتے ہیں ہم مکس ہم یہ یوگرٹ والا چمچ لے لیتے ہیں اس کو اچھی سے ہی کرتے ہیں ہم مکس ساتھ یہاں پہ ہم اس کے اندر آئل ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ مکس اچھی طرح سے ہو جائے اور تھوڑی سی پیسٹ یہ زیادہ ہو جائے آئل آپ اپنی مرضی سے ڈالیں جتنا آپ نے لگانا ہے اس میں کوئی زیادہ کم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں آپ بعد میں بیار کر سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالنے لگا ہوں چکن ڈالنے لگا ہوں چکن دیکھ لیجئے یہ ڈرم سٹیک ہوتی ہیں بہت ہی صاف بنی ہوئی ہیں یہ آپ کوشش کریں کہ اس کو دولیں اور میرینیٹ کرنے سے تقریباً آپ اس کو آدھا گھنڈا یا گھنڈا پہلے دولیں تاکہ ان میں سے پانی گرہ نکل جائے رمضان میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی اچھا ہے فرائی اوغن والی جو فوڈ ہوتا ہے جو بھی وہ خیلت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے اوغن یا گریل کا جو بھی فوڈ ہوتا ہے فرائی کھانا چاہیے کبھی کبھار کھا لیں آپ کوئی ممانت نہیں ہے آپ کے ساتھ فرائی والی بھی ٹپس شیئر کریں گے یہ بھی اس میں میں باقی ایڈ کر رہا ہوں سبجیوں میں باقیاں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں تاکہ ان کو بھی مسالے پیرا لگ جائیں اور ان کو بھی تھوڑا سا ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ان سبی کو مسالے لگ گئے ہیں آپ اس کو مرینیشن کے لیے اندر ہو سکے تو کافی دیر کے لیے رکھیں ہم نے اگل کے اندر رکھنا ہے تو اتنی اس کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے مرینیشن کے لیے کیونکہ وہاں اگل کے اندر کک ہونے میں ٹائم لگتا ہے کافی دیر یہ میں نے ایک ٹری لے لیا یہ بیکنگ ٹری ہے اس کے اندر میں نے یہ سارا جو ہے یہ ڈال دینا ہے جتنی بھی یہ پیسٹ اس کے اندر بچی ہے ساری وہ بھی اس کے اوپر گرا دیں کوئی چیز کے اندر ضیا نہیں جاتی یہ سارا کچھ کھایا جاتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ارگیسٹ کر لیتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو اس کے اندر بی بی آلو آڈ کریں یہ میں نے اس کو ڈال دیا ہے بیکنگ ٹری کے اندر آپ چاہتے ہیں تو اس کو پورا کور کر لیں اگر میٹ آپ کے پاس بکڑے کا ہے یا لہم کا ہے تو اس کو پورا کور کر لیں اسے بہت چکک ہوگا اور یہ میں اس طرح ہی رکھنے لگا ہوں پہلے اگر مجھے ضرور پڑ تو میں اس کو اپر سے کور کر دوں گا تو اوون میں نے اپنے آر ریڈی جو ہے آن کیا ہوا تھا یہ اس کو میں نے اوون کے اندر رکھ دی ہے دیکھ سکتے ہیں تو چلی اوون کا چولہ تروازہ کرتے ہیں بند تو یہ تقریباً کوئی میں لگائے گا پہنٹالیس منٹ پہنٹالیس سے پچاس منٹ یا ایک گھنٹہ تک پائم لگائے گا تو اس کا جو اوون کا جو میں نے رکھا ہوا ہے گیس کا جو بٹن وہ میں نے تقریباً چار اور پانچ کے درمیان رکھا ہوا ہے تو اس کو رینے دیتے ہیں ابھی ایک گھنٹے تک تو پھر ایک گھنٹے بعد آپ کو نکال کے پھر آپ کو دکھائیں گے تو پلیز یہ رسپی رمضان میں آپ ضرور ٹرائی کیجئے اگر ابھی تک آپ نے پیج کو لائک نہیں کیا فیس بو پہ تو اس کو بھی لائک کر لیں تو اگر یوٹیوب پہ فالو نہیں کیا تو تو ہمیں پلیز مجھے فالو کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی سپرائب کریں پلیز میرا چینل اور بیل نوٹیفیشنز روڈ تو پائیں تو چلیے آپ کو پھر آگے دکھاتے ہیں تو چلیے یہ ریڈی ہو گیا ہے ہم سے نکالتے ہیں یہ دیکھئے آپ ہمیں ایک ڈش میں نکالتے ہیں تو یہ رہی آج کی رسپی دیکھئے کتنی زبردہ سریڈی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کوئی چیز لینے دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بلکل آلو گل گئے ہیں ہمارے بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں یہ چکر بھی دیکھئے کتنا گل گیا ہے پرماٹو تو خیر گلے ہوئی ہوتے ہیں تو چلیے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اب مجھے بتائیے کیسے بنی ہے میں اسے نکالنے لگا ہوں وہاں پہ آپ دیکھئے اسے سارا اس میں ہم نکال لیں گے یہ سبزیاں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں اس میں اور یہ بھی بہت ہی بہترین کککو یہ سبز کا بھی فلیور آرہا ہے اور چکن کا بھی فلیور ہے ہر چیز کا اپنا اپنا فلیور اس میں آتا ہے یہ ایسی ریش ہے اور یہ ہیلتھی بہت زیادہ ہے اور یہ اس کا پانی ہے یہ اس کے اوپر ہم گرا دیتے ہیں اس سے یہ بلکل جوسی رہے گا کھانے میں اس کا بہت ٹیسٹ ہوگا تو یہ ہماری ریسپی آج کی ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ اس سے ضرور ٹرائی کریں ہمارا پہلا روزہ ہے تو ہماری افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں لگا ہوں افطار کرنے اور اس کو انجائے کرنے اور پلیز مجھے بتائیے ایک ایسی بنیا ریسپی اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو پھر ملیں گے ہم کل نئی ریسپی کے ساتھ نئی ہیلتھی ریسپی کے ساتھ مطابطہ کے لئے مجھے دیئے اجازت اللہ نے کہاں